اسلام علیکم دوستو دوستو آت کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے قومی جانور یعنی کہ مارخور کے بارے میں بات کریں گے مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مارخور سے متعلق ایسی معلومات فرام کریں گے جو یقین ہے کہ اب تک آپ کو کسی نہ معلومات فرام نہیں کی ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل فینسی برڈز اینڈ انیمل انفو کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلیک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ مارخور کی اہمیت کا اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک امریکن شخص جس کا نام ایڈورڈ جوزف ہے اس نے مارخور کے شکار کے لیے پاکستان گورنمنٹ کو 61,500 امریکن ڈالر دیئے ہیں مارخور جنگلی بکرے کی ایک قسم ہے جو پاکستان میں گلگت، بلتستان، زلہ چترال، وادیہ کلاش اور وادیہ حمزہ سمید دیگر شمالی علاقوں میں ملتا ہے یہ وادیہ نیلم کے بلائی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مارخور، بھارت، افغانستان، اوزبکستان کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم آئیو سی این کے مطابق مارخور کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے بالک بکروں کی تداد تقریباً پچیس سو سے بھی کم ہے دوستو مارخور کے نام کا مطلب کیا ہے اس بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں پٹشن زبان میں مار کے معنی ہے سام اور خور سے مراد ہے کھانے والا یعنی کہ سام کھانے والا جانور ویسے یہ ایک جانور ہے جو سام نہیں کھا سکتا مگر ایک تصمیہ ہے کہ اس کے سین سام کی طرح کے ہوتے ہیں جس وجہ سے اسے سام کھانے یا سام ماننے والا جانور کہا جاتا ہے مقامل لوگوں کے مطابق مارخور سام کو مار کر کھا جاتا ہے ایسی اور کیا کہانیاں بھی اسے ہو بستا ہیں مارخور کی جسمانی خدوخال کی بات کرنے تو مارخور کا قد زمین سے کندوں تک 65 سے 115 سینٹی میٹر لمبائی 132 سے 106 سینٹی میٹر اور وزن 32 سے 110 کلو گرام تک ہوتا ہے مارخور کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے نر مارخور کی تھوڑی گردن اور ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے میں زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جسم اور تھوڑی کے بال چھوٹے چھوٹے جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے نر اور مادہ دونوں کے سینگ بلدار ہوتے ہیں سر کے قریب بلکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں نر کا سینگ 160 سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں مارخور کے جسم کی بو آم گھریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے مارخور کی عداد کی بات کریں تو مارخور پہاڑی جانور ہے اور چھے سو سے چھتی سو میٹر تک کی بلندی پر پایا جا سکتا ہے یہ عام طور پر شابلورٹ، سنوبر اور دفران کے جھاڑ دار جنگلوں میں رہتا ہے مارخور دین میں چڑھنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صوبہ صویرے یہ سپیر کے وقت نظر آتا ہے ان کی خوراک موسم کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے موسم گرمہ میں اور موسم بہار میں الگ الگ خوراک ہے موسم گرمہ میں یہ گھاس چڑتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سنگوں میں سنگ پسان کر ایک دوسرے کے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مارکور ریور کی شکل میں رہتے ہیں جس کی اعتداد نو تک ہو سکتی ہے اور ان کی عمادیں بکری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی